کل ایک بڑا اور اہم مقابلہ دھرمیشالہ میں کھیلا گیا جہاں پنجاب کے سامنے تھی راجستان روائلز راجستان روائلز کا رن ریٹ بہتر ہے اس لیے راجستان روائلز کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ پری آف میں جانے گا کل ٹاؤس جیتا راجستان کے کپتان سنجو سیمسن نے اور پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا بلے باجی کرنے اتری پنجاب کی ٹیم نے اچھے شروعات نہیں کی اور اپنر پروسیمرن جلدی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد چار وکٹ جلد گر گئے لیکن اس کے بعد سیم کرن اور جیتے شرما نے ایک اچھی ساتھ داری کی دونوں ایک اچھے لیم میں نظر آ رہے تھے جیتے شرما اکرامک بیٹنگ بھی کرنے لگے تھے لیکن پھر وہ جیتے شرما اچھی بلے باجی بھی کر رہے تھے اکرامک بیٹنگ بھی کر رہے تھے لیکن اس کے بعد نو دیپ سائنی کا شکار ہوئے انہوں نے بنایا اٹھائیس گیدوں میں چھوالیس رن جس میں تین چوکے اور تین چھکے شامل تھے وہیں سائم کرنگ اندباجی جرور خراب کر رہے ہیں لیکن بیٹنگ میں اس سال کافی اچھا پردرشن کیا انہوں نے آج بھی انہوں نے اکتیس گیدوں میں انچاس رن بنائے جس میں چار چوکے اور دو چھکے شامل تھے اور انت میں اس پاری کو سمارا شاہرک خان نے تیس گیدوں میں تالیس رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلی جس میں چار چوکے اور دو خوبصورت چھکے شامل تھے اندباجی کی بات کریں تو آج نو دیپ سینی نے چار اوبر میں چالیس رن دیکھر تین وکٹ لیا پنجاب کنگز نے بیس اوبر خطا ہونے تک بنا لیا 187 رن پاس وکٹ کے نقصان پر وہیں اس رنوں کا پیچھا کرنے اتری راجستان رویلز کی ٹیم کی شروعات بھی کچھ اچھی نہیں رہی جوس بٹر ایک بار پھر آج شون پر آؤٹ ہو گئے یہ ان کا تیسرا لگاتار ڈک ہے حالانکہ ان میں سے ایک رن آؤٹ بھی رہا ہے لیکن اس کے بعد یشاشوی جیسوال اور دیودت پڑکل نے شاندار ساجہ داری کی پہلا وکٹ جہاں جاؤس پٹلر کے روپ میں جولدی گر گیا اس کے بعد دونوں نے کوئی گلتی نہیں کی شاندار بلے باجی کی خاص کر دیودت پڑکل شروعات میں کافی اچھی بلے باجی کی انہوں نے تیس گیتوں میں کیاونڈ رن بنائے جس میں پانچ چوکے اور تین چھکے شامل تھے ناہی اشاشوی جیسوال نے بھی اردشت کیے پاری کھیلی چھتیس گیتوں میں پچاس رن بنائے جس میں آٹھ چوکے شامل تھے لگرہاتا کی مقابلہ تھوڑا سا فن سکتا ہے راجستان مقابلے کو ہار سکتی ہے لیکن پھر ہٹمائر نے اٹھائیس گیتوں میں تا بڑھ توڑ چھالیس رن بنائے جس میں چار چوکے اور تین چھکے شامل تھے لیانپران نے بھی آج کچھ اچھی پاری کھیلی بارہ گیتوں میں بیس رنوں کی اپیو کی پاری تھی جس میں ایک چوکا اور دو چھکا شامل تھا اور انت میں جو بچا ہوا کام تھا وہ دھرو چورین نے پورا کر دیا چار گیتوں میں دس رن بنا کر اور راجستان نے اس مقابلے کو چار ریکٹ سے جیت لیا آج ان کے اس جیت کے ہیرو بنے دیودتر پڑکل جنہوں نے تیس گیتوں میں ایک کیاون رنگ کی ایک اپیو کی پاری کھیلی راجستان کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ وہ پلے آف میں جا سکتے ہیں اگر بینگلور اور ممبا انڈیا سے اپنا مقابلہ ہارتی تو ان کے پاس بے شک ایک موقع ہو سکتا ہے کہ یہ پلے آف میں جائیں وہیں آج ہے شانیوار یعنی آج دیکھنے کو ملے گا ڈبل دھماکہ آج آخری بار ہم شانیوار کو یہ ڈبل دھماکہ دیکھیں گے کیونکہ کل لیگ میچ کا آنت ہو جائے آج کا پہلا مقابلہ دلی کیپٹلز اور چین ایس سوپر کنگز کے بیچ دلی میں خیلہ جائے گا دلی باہر ہو چکی ہے اب وہ پلے آف میں نہیں بہت سکتی لیکن چین ای کی پارٹی خراب کر سکتی چین ای اگر مقابلہ کو جیدے گی تو لگ بھگ ٹاک ٹو میں اس کی چگہ کنفرم ہو جائے گی لیکن اگر مقابلہ ہارے گی تو اس کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ باہر بھی ہو جائے تو وہیں دوسرا مقابلہ کولکاتا نائٹرائیڈرس اور لکھنو سپر چانچ کے بیچ کھیلا جائے گا یہ مقابلہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے جس طریقے سے دلی اور چننہی کا ہے آج یہاں بھی لکھنو اگر جیتے گی تو ہو سکتا ہے وہ ٹاک ٹو میں پہنچ جائے کولکاتا نائٹرائیڈرس بہر ہو سکتی ہے اس کے پاس پلے آف میں جانے کے لیے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ رن ریٹ مائنس میں تو ایسے میں کولکاتا جیتنا جرور چاہے گی لکھنو کو جاتے جاتے ایک درد جرور دینا چاہے گی تو وہیں لکھنو جیت کے ساتھ پلے آف میں جگے بنانا چاہے گی ٹاک ٹو میں جانا چاہے گی لیکن اگر مقابلہ ہارتی ہے تو باقی ٹیموں پر نرپر رہنا پڑے گا خاص کر مومبائی انڈینز اور روائل چیلنجر بینگلور پہ یہ ہے جینسیس میڈیا نیٹووک اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بین 24 نیوز